ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو اولی ویٹنے ویزنم دوستو تھلیوریوسیز ایک ایسی بیماری ہے جو کی پشووں میں روگوں سے لڑنے کی شمتہ کو ختم کر دیتی ہے ان کی ایمیونٹی ڈاؤن کر دیتی ہے جس کی وجہ سے پشو کافی ساری بیماریوں کے لیے ایکسپوز ہو جاتا ہے اور خود بھی تھلیوریوسیز ایک خطرناک بیماری ہے جس میں بہت زیادہ بخار آتا ہے اور ہیمریجز وغیرہ ہوتے ہیں تو پروڈکٹیو طور پر اینیمل بلکل بیکار ہو جاتا ہے اور آگے کے لیے بھی اس کی پروڈکٹیوٹی مطلب ڈاؤن رہتی ہے تو ایکنومیکلی بہت یہ ڈیڈلی ڈیزیز ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کس طریقے سے یہ پھیلتی ہے اور کیا کیا نقصان کرتی ہے اور اس سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے اس کے بارے میں یہ ویڈیو ہے اور آئیے اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں شروع کرتے ہیں اسے تو جو ٹکس ہوتے ہیں یا ٹکس سے ہونے والی بیماریاں ہوتی ہیں جنہیں ٹک بانڈ ڈیزیزز کہتے ہیں وہ ایک میجر کاؤز ہے ایکنومیک لوسز کا ڈومیسٹک اینیمل کے اندر یہ ڈومیسٹک اینیمل جیسے کیٹل ہے شیپ ہے یہ ٹروپیکل اور سب ٹروپیکل ریجنز میں ملتے ہیں دنیا کے ٹروپیکل ریجنز مطلب جو اوشن کٹی بندی ہے جو چھیتر ہوتے ہیں جو ایکویٹر کے پاس ہوتے ہیں جہاں پر گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے ہمیڈیٹی رہتی ہے وہاں پر ٹکس کی پوپولیشن بہت رہتی ہے مطلب ہمیڈیٹی اور گرمی ٹکس کو مطلب بڑھانے کے لیے ایک اچھی کلائیمنٹ ہوتی ہے انہیں اسی کلائیمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو اسی وجہ سے ان کنٹریز میں جیسے انڈیا ہے وہ ایک سب ٹروپیکل کنٹریز ہے کنٹری ہے تو وہاں پر ٹکس کی پاپولیشن بہت زیادہ ہوتی ہے تو ٹکس سے ہونے والی بیماریاں بھی بہت ہوتی ہیں تو اسی میں ایک بیماری ہوتی ہے ٹروپیکل تھلیریوسز تھلیریہ ایک طریقے کا پروٹوزون ہے پروٹوزوہ ایک مایکروسکوپک آرگنیزمز ہوتے ہیں تو ٹروپیکل تھلیریوسز انڈیا میں ہوتی ہے جو کی ایک ٹک بانڈ ڈیزیز ہے کاؤز بائی دی پروٹوزون تھلیریہ اینولیٹا یہ کئی سارے ٹکس کی سپیشیز ہوتی ہیں اس سے ٹرانسمیٹ ہوتا ہے ایک اینیمل سے دوسرے اینیمل میں جاتا ہے ٹکس کے تھروپ ٹک مطلب پسو جیسے آپ نے دیکھے ہوں گے کیٹل کے یا بینسوں کے شریر پہ چپ کے رہتے ہیں اور خون چوستے رہتے ہیں انہیں ٹکس کہا جاتا ہے تو یہ جو جینس ہوتا ہے ہائیلومہ جینس میں آتے ہیں اور اس کی کئی ساری سپیشیز ہوتی ہیں جو کی بیماریاں پھیلاتی ہیں دنیا بھر میں اگر ہم دیکھیں تو میلی تین اسپیشیز ہیں تھلیریہ کی جو کی بیماری کرتی ہیں اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ بوائن ٹروپیکل تھلیریوسز ہے یہ تھلیریہ اینولیٹا سے ہوتی ہے اور یہ انڈیا میں یہی والی بیماری میلی پائی جاتی ہے اس کے علاوہ ایسٹ کوسٹ فیور ہوتا ہے یہ تھلیریہ پاروہ سے ہوتا ہے اور یہ ایسٹ افریقہ میں پایا جاتا ہے اس کے علاوہ بوائن تھلیریوسز بھی ہوتا ہے یہ تھلیریہ سرجینٹی سے ہوتا ہے اور یہ جو ایسٹن چائنہ کا کچھ پارٹ ہے اور اس وہاں کے جو آئیلینڈز ہیں وہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے پریزنٹلی اگر ہم اس بیماری کو دیکھیں تو یہ ایک سیریس کنسرن ہے اینیمل پروڈکٹیویٹی کے لیے کیونکہ اس سے ہونے والا جو لاؤس ہے وہ لگ بھگ 384 ملین ڈالرز کا لاؤس اینول ہوتا ہے ہمارا مطلب اینیملز کو اور ان کی دودھ کا جو پروڈکشن گر جاتا ہے اس سب کو کافی مطلب نقصان کرنے والی بیماری ہے اگر اس کا ڈسٹریبیوشن دیکھا جائے مطلب تھلیریہ کا میجرلی دنیا میں تو یہ جو یہ والا ایریا ہے پورا یہاں پر یہ تھلیریہ پایا جاتا ہے یوروپ میں بہت زیادہ نہیں ملتا ہے میڈلیسٹ انڈیا انڈیا پورا کا پورا اس سے گرسیت ہے اور چائنہ اور یہاں پر اسٹ ایفریقہ تو یہ سارے دیش ہیں جو اس سے گرسیت ہیں اور جہاں پر یہ براؤن کلر کا یہاں پر تھلیریہ انولارٹا پایا جاتا ہے یہ جو گرین کلر والا آپ کو دکھ رہا ہے یہاں پر یہاں پر تھلیریہ پاروہ اور یہاں پر جو اسٹ چائنہ اور یہ سب ایریا ہے جاپان وغیرہ گئے یہاں پر تھلیریہ سرجنٹی تو یہ بیماری مینلی ایگزورٹک کیٹل جو ایگزورٹک کیٹل جو ہماری ایگزورٹک کاؤز ہوتی ہیں جو ایچ ایف یہ جرسی کے کروسز ہیں ان میں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے رادر دن دیسی بریڈ دیسی بریڈ میں یہ ہوتی تو ہے لیکن اتنی نہیں ہوتی لیکن ایک بات پرٹیکولر جنگہ پر یہ انڈیمک ہے وہاں کی گائے بہنسوں میں یہ والی بیماری ہے اور ان گائے بہنسوں میں آپ کو ایسی اینیمل کو انٹروڈیوز کر دیتے ہیں جو کی ایسے ایریا سے آیا ہے جہاں پر یہ بیماری نہیں تھی اور اسے بھی یہ بیماری نہیں ہے تو وہ چاہے دیسی گائے ہو چاہے ایکزورٹک گائے ہو اس میں یہ بیماری بہت تیزی کے ساتھ ہو سکتی اور بہت نقصان بھی کر سکتی ہے تو جو اینیمل نون انڈیمک ایریاز میں آتے ہیں چاہے وہ دیسی کیٹولو ایکزورٹک کیٹولو دونوں ہی بہت زیادہ سیسیپٹیبل رہتے ہیں اس بیماری کے لئے مائلڈر انفیکشن ہوتا ہے بفلوز میں اگر ہم ہم وارٹر بفلو کی بات کریں جو ہمارے ہم ہیسے ہوتی ہیں ان کے اندر انفیکشن تو ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ خطرناک نہیں ہوتا ہے اور بفلوز کو اس کا نیچرل ہوسٹ بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ یہ نیچرل ہوسٹ ہے تو پیراسائٹ کی کیریر کے جیسے رہتی ہیں اور دوسرے انیمل میں یہ بیماری پھیلاتی ہے تو انڈیا کے اندر جو کروس بیڈ کاف ہوتے ہیں وہ تین مہینے کی ایش تک بہت زیادہ اس کے لئے سسیپٹیبل رہتے ہیں اور وہ ہی ایک انیمل ہیں جو کی اس سفرد ہوتے ہیں اور ان میں ہی موٹلیٹی سب سے زیادہ کو دیکھنے کو ملتی ہے لگ بگ پچیس پرسنٹ جو کاف بیمار ہوتے ہیں وہ اس میں ڈائی بیک کر جاتے ہیں مر جاتے ہیں تو یہ بیماری مینلی سمرز میں ہوتی ہے گرمیوں کے موسم میں ہوتی ہے اور مونسون منس میں تو اپریل سے سپٹیمبر تک اس بیماری کا پرکو بہت زیادہ رہتا ہے ونٹر میں بھی لیکن سپوریڈک کیسز ونٹر میں بھی دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں تھیلیریا جو پیراسائٹ ہے یہ سب سے پہلے انیس سو چار میں آرنل تھیلر نام کے ویگیانک تھے انہوں نے کھوجا تھا اسے انہوں نے اس کے بعد یہ پتا چلا کہ یہ جو بیماری ہے یہ ٹرانس میٹ ہوتی ہے کچھ ٹک سے جو کی اگزوڈیٹ فیملی میں آتے ہیں یہ ٹک کہلاتے ہیں اور یہ ہائیلوما جینس اور ریفیسیفیلس جینس اس سے ٹرانس میٹ ہوتے ہیں یہ یہ آپ کو سائیڈ میں یہ فوٹو دکھ رہی ہے یہ ٹک کی فوٹو ہے جو ہائیلوما ٹک ہوتا ہے اس کی فوٹو ہے اور اس سے نیچے پکچر میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ اینیمل کے اوپر چھپ کے رہتے ہیں اور خون چوستے رہتے ہیں تو یہ ہی جڑ بیماری کی بیماری پھیلتی ہے اگر یہ نہ ہو تو یہ بیماری نہ پھیلے تو ہائیر انسیڈنس اس کے دیکھے جاتے ہیں کراوس بریڈ کاؤز میں جو کی ایچ ایف یہ جرسی دیکھنے کو ملتی ہیں اس میں سب زیادہ بیماری ہوتی ہے اور یہ جو ٹکس ہوتے ہیں یہ کیٹل کے اندر سے بیماری لے لیتے ہیں جب اس کا خون چوستے ہیں تو ان کے اندر بیماری آ جاتی ہے اور یہ ٹکس لگ بھگ انفیکٹ رہ سکتے ہیں دو سال تک تو اتنا مطلب گھا تک اس کا کیریئر ہوتے ہیں یہ ٹکس تو لیکن ڈیزیز مینٹین نہیں ہوتی ہے اگر یہ ٹکس نہ ہو یا انہیں ختم کر دیا جائے کسی طریقے سے اور اور دوسرے جو فیکٹرز ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے تو یہ ٹرانس نہیں ہوگی یہ انسانوں سے انسانوں کے ذریعے دوسرے انسانوں میں نہیں جاتی ہے یہ صرف ہائیلوما سپیشیز کے جو ٹکس ہوتے ان کے ذریعے ان کے سلائیوہ کے ذریعے سے یہ پھیلتی ہے بیماری تو انڈیمک ریجن جہاں پر یہ بیماری لگتار بنی رہتی ہے تھلیریا انولارٹا اور تھلیریا پاروہ دو نوٹ اوور لیپ ایسا نہیں کہ ایک جنگہ تھلیریا انولارٹا بھی ملے گا پاروہ بھی ملے گا تو انڈیمک ریجن مطلب ایک جنگہ پر ایک ہی سپیشیز تھلیریا ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے لیکن جو ٹکس کا ڈسٹریبیوشن ہے وہ چینج ہو سکتا ہے مطلب وہ ضروری نہیں ہے کہ ہائی لومہ سے ہی تھلیریا انولارٹا پھیلے ایسے ریفی سے تھلیریا پاروہ پھیلے وہ انٹرچینج ہو سکتا ہے لیکن یہ چیز انٹرچینج نہیں ہوتی مطلب دو سپیشیز اوور لیپ نہیں کرتی ہیں ایک جنگہ پر دو انفیکشن نہیں ہو سکتے ہیں تو لائف سائیکل کیا ہوتی ہے ٹکس کا رول رہتا ہے اس بیماری میں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹو ہوسٹ مطلب رہتا ہے ایک تو بیماری ٹکس میں پنپتی رہتی ہے اور نہیں ہو سکتی ہے سسٹین نہیں ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ جو بلڈ ہوتا ہے جو ہمارے جانور ہوتے ہیں ان کا جو بلڈ رہتا ہے اس کے اندر پائرو پلازم فارم رہتی ہے کٹل کے بلڈ کے اندر اسے ٹک سک کرتا چوستا ہے خون کو تو وہ پائرو پلازم فارم ٹک کے اندر چلی جاتی ہے اس بات کو دھیان سے سنتے رہی یہ بہت زیادہ مشکل نہیں ہے سمجھ میں آجائے گا تو اسے کیسے منیج کرنا ہے وہ بھی آپ سیکھ لیں گے تو پائرو پلازم کیٹل کے بلڈ میں رہتی ہے اسے ٹک چوستا ہے اس خون کو اور پائرو پلازم فارم اس کی گٹ میں چلی جاتی ہے ٹک کی گٹ میں چلی جاتی ہے وہاں جا کر دو پائرو پلازم ملتے ہیں اور ایک زائیگوٹ بنا لیتے ہیں ٹک کے گٹ میں جو پس ہو ہے اس کی آت وں میں جا کے زائیگوٹ بن جاتا ہے وہ پھر آتوں سے نکل کر ایک کینائیڈ بنتا ہے کینائیڈ یہ مطلب تیرتا ہوا جاتا ہے اس کی باڈی میں اور اس کی جو سلائیوری گلینڈ ہوتی ہیں جو اس کی تھوک کی گرنتی ہوتی ہیں ٹک کی اس کے اندر جا کر یہ کینائیڈ بیٹ جاتا ہے وہاں پر یہ ڈیوائیڈ کرنا شروع کرتا سپوروگونی ہوتی ہے اور سپوروزویڈ بنتے ہیں ٹکس کی سلائیوری گلینڈ کے اندر اب وہاں پر جا کر یہ دورمنٹ ہو جاتے ہیں مطلب ایک طریقے سے سو جاتے ہیں جب تک ٹک کسی کیٹل کے اوپر پہنچ کر اس کے خون کو نہیں چوستا ہے تب تک یہ سپوروزویڈ سو رہتے ہیں جیسے یہ کسی کیٹل کے اوپر پہنچ تو اسے لگ دن لگتے ہیں جاگنے میں مطلب انفیکٹڈ فارم ہونے میں اس کے بعد یہ جب ٹک کیٹل کا بلڈ سک کرتا ہے تو یہ سپوروزویڈ اس کے بلڈ میں انٹر کر جاتے ہیں جیسے انٹر کرتے ہیں تو یہ ترنت لمفوسائٹ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور لمفوسائٹ کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں اس کے بعد کیا بنتا ہے لمفوسائٹ جو ہوتی ہیں یہ انٹی بڈی بنانے والی سیلز ہوتی ہیں ایمیون سیلز ہوتی ہیں وائٹ بلڈ سیلز کا ایک پارٹ ہے لمفوسائٹ تو جب لوگوں سے لڑنے والی سیل لمفوسائٹ انفیکٹ ہو جائے گی تو وہ اپنا پروپر ایمیون سیسٹم والا کام نہیں کر پاتی ہے تو اس کے اندر جا کر یہ میروز کہلاتا ہے اور وہاں پر ڈیوائیڈ کرتا ہے اب لمفوسائٹ کے اندر تھیلیریا ڈیوائیڈ ہوتا رہتا ہے لیکن یہاں پر ایک انٹرسٹنگ فینومینا یہ ہوتا ہے جتنی زیادہ ڈیوائیڈ کرتی ہے مطلب جتنا تھلیریا ڈیوائیڈ کرے گا اتنی ہی لیمفوسائٹ ڈیوائیڈ کریں گے تھلیریا باہر ڈیوائیڈ نہیں کرتا ہے سیل سے تو ایک کینسر لائک کنڈیشن کریٹ ہو جاتی ہے اور ultimately کیا ہوتا ہے جب زیادہ تر لیمفوسائٹ انفیکٹ ہو جاتی ہیں تھلیریا سے تو اس کے اندر سے جو میروزویڈ نکلتے ہیں وہ ریڈ بلڈ سیل ہوتی ہیں انہیں انفیکٹ کرتے ہیں اور پھر وہاں پہ جا کرنے لگتے ایک دوسری فارم میں جب وہاں پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ریڈ سی ٹوٹتی رہتے ہیں پہلے وہ ایک ریڈ میں جائے گا وہاں ڈیوائیڈ کرے گا اسے ڈسٹرائی کر دے گا بہار آئے گا کئی سارے راؤنڈ کے بات کیا ہوتا ہے یہ پک جاتے ہیں مطلب ایک طریقے سے مہچور ہو جاتے ہیں اور یہ ٹرانس فارم ہو جاتے ہیں گیمیٹو سائٹس میں مطلب پائیروپلازم فارم میں پائیروپلازم فارم ہے اسے ٹک سک کرتا ہے تو یہ ٹک کے اندر جا کے گیمیٹ بناتی ہے زائیگوڈ بنتا ہے پھر وہ سپورو گون ہی ہوتی ہے اس کی سلائیوری گلینڈ کے اندر اور یہاں پہ آکے سلائیوری گلینڈ کے اندر ٹک سپوروزوائٹ بھر جاتے ہیں جیسے وہ کر کے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کینسر جیسی کنڈیشن آجاتی ہے اس کے بعد یہ میروگونی ہوتی ہے اور یہ آر بی سی کے اندر پہنچ جاتے ہیں آر بی سی کے اندر جا کے یہ پائروپلازم بنا لیتے ہیں تو یہ اس کی لائف سائیکل ہے اب جو کیٹل ریکوور کر جاتے ہیں تھلیریا کا انفیکشن نہیں ہے تو وہاں پر جا کر یہ پھیلائیں گے مطلب ٹکس ان کا بلڈ سک کریں گے اور وہ ٹکس بھی انفیکٹ ہو جائیں گے پھر وہ ٹکس جہاں جہاں جائیں گے وہ ان اینیمال کو بیمار کریں گے تو یہ اینیمال کریئر بنے رہتے ہیں اور ایک انفیکٹ ٹک اتنا انفیکشن کر سکتا ہے جو کی کی کیلئے فیٹل ہو سکتا ہے جس میں اس کی موت بھی ہو سکتی ہے تو شائزو گونی جو ہوتی ہے وہ لیمفو سائیڈ کے اندر مطلب ہوتی ہے اور لیمفو سائیڈ بڑھتی رہتی ہیں جیسے میں نے بتایا کینسر جیسی کنڈیشن ہوتی ہیں اچھ یہ لیمفو سائیڈ پریزن رہتی ہیں لیمف نوڈ کے اندر اسی کے اندر یہ پرولیفری ہوتا ہے اسی وجہ سے لیمف نوڈ سویل ہو جاتی اگر آپ کو یہاں دیکھ رہا ہوئی ہے اس والی فوٹو میں دیکھ رہ ہوئی ہے جو سرکل ہے اس کے اندر یہ لیمف نوڈ سویل ہوئی ہے مطلب یہاں خوب ساری لیمف سائیڈ پرولیفری کی بہت زیادہ بھر گئی تو یہ لیمف نوڈ سویل ہو گئی ہے کیونکہ لیمف نوڈ کے اندر ہی ہوتی ہیں تو پیروٹیڈ اور جو پری سکیپلر نوڈ ہوتی ہیں مطلب جو یہاں پر اس کے جبڑے کے اس پاس رہتی ہیں انہی میں یہ سوزن دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پر بھی آپ دیکھنے کو ملتی تو لیمف نوڈ جب کا سائز بڑھتا ہے تو اسی ٹائم فیور بھی مطلب انیمل کو ہو جاتا ہے تو یہ دونوں چیزیں کون سائیڈ کرتی ہیں لیمف ایڈ 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 مطلب لیمف نوڈ کا سائز بڑھ نا اور ہیمولائٹک انیمیا مطلب ربی سی ٹوٹ کے جو انیمیا ہوتا ہے مطلب کھون کی کمی ہو جاتی ہے اسے ہیمولائٹک انیمیا کہتے ہیں اس کے ساتھ اس میں جوانڈیس یا پیلیا کی لکشن دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ جب زیادہ ربی سی ٹوٹیں گی تو بیلی روبین وغیرہ زیادہ بنے گا تو پھر بلڈ میں آئے گا پیلیا کی کنڈیشن بھی دیکھنے کو ملتی ہے اس کے ساتھ پروگریسیو انیمیا ہوتا ہے مطلب انیمیا بڑھتا چلا جاتا ہے اور لگ بگ ستر پرسن تک آر بی سی انفیکٹ ہو جاتی ہیں اور ڈیسٹروئ ہوتی رہتی ہیں اب اس میں کلینیکل سیمٹم کیا آتے ہیں انیمیل ویک ہو جاتا ہے اور ایکزاوسٹی ہو جاتا ہے ایکزاوسٹی مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں جب اس کے اندر بلڈ نہیں ہوگا پروپر آکسیجن نہیں پہنچ رہی ہوگی تو انیمیل تھکا تھکا محسوس کرے گا اور بلکل ڈل اور ڈپریس ہو جائے گا ہارٹ ریٹ اور ریسپیری ریٹ بڑھ جاتا ہے اس کا بھی ریزن یہ ہے بلڈ کی کمی ہے تو اکسیجن زیادہ چاہیے اور میلائز کی کنڈیشن آجاتی ہے بلکل بیمار لگتا ہے اس کنڈیشن میں بھی جو ایکزوٹک کیٹل ہوتے ہیں مطلب ان کا ریومینیشن وغیرہ چلتا رہتا ہے فیڈنگ بھی کرتے رہتے ہیں لیکن جو کاف ہوتے ہیں وہ فیڈ کرنا بند کر دیتے ہیں بلکل ڈل اور ڈپریس ہو جاتے ہیں انیمیا ہوتا ہے انیمیا کے بعد جوانڈس ہوتا ہے اور وہ یورین بہت پیلا آنے لگتا ہے اور دکھتا بھی ہے اور آئی بال بھی سفید پارٹ ہوتا ہے اس کا وہ یلو ہیش ہو جاتا ہے انکیو پیریر اس کا لگ پانس سے بیماری ہمیں دکھنے لگتی ہے اور اگر ایک بار بیماری ہونے کے بعد یہ چھے سے انیس دن تک اس کا کورس رہتا ہے اور کئی سارے فیکٹرز پر ہوتی ہے جرنلی تو یہ بیماری ایکیوٹ فارم میں ہوتی ہے جلدی جلدی ہو جاتی اور سارے کلینکل سائن وغیرہ دکھ جاتے لیکن سمٹم سب سیمی ہوتے سب کلینکل میں کوئی سمٹم ایسا دکھائی نہیں دیتا سوائے ایمیون ڈیپریشن کے ایمیون سسٹم سپریس ہو جاتا فیور انلارجمنٹ آف سوبرفیشل لیمف نوٹ جو بتایا لیمف نوٹ پھول جاتی سوچ جاتی سیویر انیمیا ویٹ لاؤز دودھ کا پروڈکشن بہت کم ہو جاتا ملائز لس نیس مطلب بیچینی انیمل کی انزائیٹی وہ سب بڑھ جاتی ہیں اور یہ مین کلینکل سمٹم سوتے بھی ہیں کنجیکٹیو اس کا پیل نظر آتا ہے سفید ہو جاتا ہے جو آنکھ اندر جھلی ہوتی ہے وہ لال سے پنکش جاتا ہے اور آنیمل تھنڈا پڑھ لگتا ہے اور لیٹر رہتا ہے اور انکانشیس ہو جاتا ہے اس کی ترمینل سٹیجز مرنے سے پہلے والی اب اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ کچھ اور فارمز میں بھی بیماری ہوتی ہے جیسے آکھولر فارم آنکھوں میں بھی بیماری ہو جاتی ہے کچھ آنیمل میں تو ایسا دیکھنے کو ملتا ہے اس کے اندر سے پانی نکلتا رہتا ہے دونوں آنکھوں کے اندر سے اور ایسا لگتا ہے جیسے آنسو بہرہے لگتا ہے اس کا برائٹ ریڈ ہو جاتا ہے جیسے وہ ریڈ ہے اینٹ کی رنگ کی طرح ہو جاتا ہے اور لیٹر آن کیا ہونے لگتا ہے بلجنگ آف آئی بالز یہاں سے آپ دیکھیں گے تو آئی بالز کی بلجنگ ہوگی بلجنگ نظر آتی ہے مطلب باہر نکلی بھی نظر آتی ہے دماغ دماغ کے اوپر بھی اثر کرتا ہے اس میں سرکلنگ مومنٹ دیکھنے لڑکھنانے لگتا ہے تو یہ سیریبرل فارم ہوتی ہے اور ایک سکن فارم بھی ہوتی ہے جس کے اندر سکن ایرپشن دیکھتے ہیں اور دانے اچھالے جیسے ہو جاتے ہیں جیسے یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں اینیمل کے اوپر کلینیکل پیتھولوجی میں اگر آپ دیکھیں جب بائیوپسی اس کی لی جاتی ہے لیمف نوڈ کی تو اس میں جو مونون نیوکلر سیلز ہوتی ہیں انیشل سٹیجز میں تو کیا ہوتا ہے صرف بلاسٹ فارم دیکھتی ہے یہ تو نورمل لیمفو سائٹ ہے اس والی اس میں نورمل لیمفو سائٹ ہے اس کے اوپر تھوڑے تھوڑے آپ کو پروژیکشنز بھی دکھیں گے اس ٹائپ کا وہ ہو جاتا ہے لیکن جب بلاسٹ فارم ہوتی ہے تو اس کا سائز بڑھ جاتا ہے اور نیوکلئر مطلب پوری جنگہ لے لیتا ہے تو اس فارم میں جب یہ مائکروسکوپ میں دیکھا جاتا ہے تو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس میں تھلیریا کا انفیکشن شروع ہو گیا ہے تو یہ بلاسٹ فارم کیا ہوتی ہے اس کے بعد یہ سیل ڈیوائیڈ کرنا شروع کرے گی تو لیٹر سٹیجز میں شائز آنٹس بھی دیکھنے لگتے ہیں جیسا کہ آپ کو یہاں پر دیکھ رہا ہے بلاسٹ فارم ہونے کے بعد یہاں پر شائز آنٹس دیکھنے لگتے ہیں آر بی سی کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آر بی سی ہیں تو چھوٹی چھوٹی یہ ڈوٹس جو دیکھ رہے ہیں آپ کو اس کے اندر یہ پائرو پلازم فارم ہے یہ آر بی سی کے اندر دیکھتی ہے ہمو گلو بہت ڈاؤن چلا جاتا ہے مطلب جو بارہ گیارہ یا بارہ ہوتا ہے وہ تین یا چار پہ آ جاتا ہے پی سی بی جو کی اٹھائی سے تیس ہوتا ہے سا سے آٹھ پہ آ جاتا ہے ٹوٹل ایریتھرو سائٹ کاؤ جو کی پانچ سے چھے ہوتا دو سے تین پہ آ جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں پیتھولوجی میں اس کی دیکھنے کو ملتی ہیں پہلے تو لیوکو سائٹ ہوتا ہے انیشل انفیکشن میں اس کے بعد لیوکو پینیا ہو جاتا ہے پی اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں دیکھنے کو ملتے ہیں ایبومیسم میں ایبومیسم میں نے بتائے کی کیا ہوتا ہے پہلے کئی ویڈیوز میں تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو بن جاتے پہلے ہمریج ہوتے ہیں پھر وہ ہمریج ہوتے ہیں اگر نیکروپسی ہم کرتے ہیں تو سب کیوٹینیس ہمریج ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں یہ کاف کا ایک نیکروپسی ہے مطلب خون خون کے چکتے چکتے جب ہم خال کو اٹھاتے ہیں تو پوری بوڈی پہ خون کے چکتے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے نیکروپسی سسٹم وہ ہو جاتا ہے ہمیشہ رہتا ہے تو بلڈ کلوٹ نہیں ہو پاتا اب ایمیون سسٹم کیسے ڈیمیج کرتا آئی انفیکٹیڈ سیل کو دیکھیں تو اس میں کیا ہوتا ہے نا ڈیوائیڈ کرنے لگتی ہے اب اگر اس میں شائزون بن رہے ہیں اور یہ ایک لیمفوسائٹ ہے تو کیا ہوگا یہ انٹرفیرون الفا ریلیز کرتی ہے اور جو نیچرل کلر سیل ہوتی ہے اس کو اسٹیمیلیٹ کرتی ہے جب جب اس کا اسٹیمیلیشن ہوتا ہے جب اس کا اسٹیمیلیشن ہوتا ہے تو یہ انٹرفیرون گاما کو ریلیز کرتی ہے انٹرفیرون گاما پھر اسے آکے اسٹیمیلیٹ کرے گا مطلب اسے اکسائے گا اور دوسرا کیا کرتا ہے یہ پھر اس کے مطلب ڈیویجن کو ہیلپ کرتا ہے مطلب اسے اسٹیمیلیٹ کر کے اسے ڈیویجن کے لیے ریڈی کرتا ہے کچھ انسپیسیفک اسٹیمیلیشن ہوتا ہے ٹی سیلز کا ان سے انٹرلوکن ٹو نکلتا ہے اور یہ پھر جا کے اسے مطلب ایک لوپ سا بن جاتا ہے ہر طرف سے اس کے اسٹیمیلیشن آتا رہتا ہے تاکہ یہ ڈیوائیڈ سٹروم ایک توفان سا آجاتا ہے سائٹوکائنز کا اور وہ باڈی کو ڈیمیج کرنے لگتا ہے اور زیادہ تر کیسیز میں موت کی وجہ یہ سائٹوکائن سٹروم ہوتا ہے اگر اسے روک لیا جائے وقت رہتے تو انیمل کو بچائے جا سکتا ہے تو ڈیائیگنوس اس کا کیسے ہوتا ہے سب سے بہلے کلینیکل سائنس دیکھے جاتے ہیں جو میں نے بتائے بخار ہوتا ہے اور وہ سب چیزیں اینیمل ڈل ڈیپریس ہو جاتا ہے لیمف نوٹ سویل ہو جاتی ہیں اس کے بعد لیمف نوٹ کی بائپسی کی جاتی ہے بلڈ کی سٹیننگ کی جاتی ہے مطلب مایکرو اسکوپک اگزامنیشن ہوتا ہے اس میں پائروپلازم اور شائزون وغیرہ ربیسی میں دیکھے جاتے ہیں اس کے بعد نیکروپسی لیجنز ہوتے ہیں جو پنچ نیکروٹک السر ہیں یہ بلکل اس کا پیتھون نومونک ایک لیجن ہے کی اگر پنچ نیکروٹک السر ہیں تو مطلب یہی چانسز رہتے ہیں کہ اینیمل کو تھلے ریا تھا اس کے علاوہ الائس پی سی آر وغیرہ بھی ہوتا کیریئر اینیمل کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لئے ٹکس کی سلائیوری گلینڈ کو بھی سٹین کیا جاتا ہے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ٹکس کے اندر کتنی پریولینس ہے اس کے لئے بھی ایک سٹین آتی ہے میتھائل گرین پائرونین سٹین کر کے تو اس سے ٹکس کو بھی دیکھا جاتا ہے تو ٹروپیکل تھلیوریوس دوسری بیماریوں سے الگ کر دیکھنا چاہیے جیسے بیویس ہے اینا پلازم ہے ٹرائپین آسومی ہے اس کے اندر بھی کیونکہ سیمیلر ٹائپ کے لیجن رہتے ہیں تو سیور کا ٹو سیو دی لائف آف دی اینیمل ہے نا اس میں نسائیٹ سیوز کرتے ہیں مینلی نیموس لائیڈ کیونکہ بخار بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور فینرامین میلی دیتے ہیں تاکہ کوئی الرجک ریاکشن نہ ہوگی ایمیون سسٹم یا ہسٹیمنی ریاکشن باڈی کو زیادہ نقصان نہ پہنچائیں اس کا جو سپیسیفک ٹریٹمنٹ ہے وہ بوپ آروا کون ہے تو بوپ آروا کون کو دیا جاتا ہے 2.5 ایم جی پر کیجی باڈی ویٹ کے حساب سے یہ بلکل اس کا ایک رام بان علاج ہے اگر یہ دے دیتے ہیں تو مطلب اس کا ڈیویجن ہو رہا ہوتا ہے لیمفو سائٹس کے اندر وہ جا کے رک جاتا ہے تو جب ہم اسے انجیکٹ کرتے ہیں تو یہ اتنی بہت تیزی سے دوائی کام کرتی ہے تو جو پیر شیف پائرو پلازم ہوتے ہیں آر بی سی کے اندر وہ صرف ڈوٹ لائک رہ جاتے ہیں 24 گھنٹے کے اندر اور ایک کی ڈوز کئی بار کافی رہتی ہے کئی cases میں جو سی ویر cases ہوتے ہیں اندر 24 سے 36 گھنٹے پہ دوبارہ اس دوائی کو repeat بھی کرنا پڑتا ہے لیکن دو تین بار سے زیادہ دینے کی سے ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن کچھ cases ایسے بھی آتے ہیں جن میں یہ resistance دیکھ نی مل رہا ہے لیکن پھر بھی جو اس کی دوائی ہے اس کے ساتھ دیکس می تھ سون کا بہت اس میں رول ہے اگر 0.2 mg 0.02 mg پر kg body weight کے حساب سے دیں کیونکہ ان سارے pathways کو block کر دیتی ہے جو کی lymphocyte کے proliferation میں help کرتے ہیں اگر lymphocyte proliferate نہیں کرے گی تو schizones جو ہیں پھر وہ grow نہیں کر پائیں گے کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں وہ stimulate کرتے سیل کو divide ہونے لیے جیسے وہ خود divide ہوتے ہیں ایسے وہ سیل کو بھی چاہتے ہیں کہ یہ divide ہوتی رہے تو اگر ہم سیل کا division روک دیں گے lymphocyte scard examithasone کے ذریعے تو ہم infection کو body کے اندر ویسے بھی control کر سکتے ہیں انیمیا اس کے اندر ہوتا ہے تو یہ جو انیمیا ہوتا اس میں iron کا loss نہیں ہوتا تو آپ کو الگ سے hematienic وغیرہ اس میں دینے کی ضرورت نہیں ہے iron بہار سے thilaria کے cases میں بھلے انیمیا ہے تو اسے نہیں دینا ہے بس آپ infection روک دینا ہے body اپنا iron use کر لے اپنا blood بنانے کے لیے vitamin b12 یا b complex دینے چاہیے لیکن وہ جب دینے چاہیے جب lymph node کی swelling ہتم ہو جائے اور fever مطلب subside ہو جائے fever نہ ہو animal کو تب ہی دینے چاہیے ادروائز کیا ہوتا ہے نا کی یہ سب چیزیں جو بی complex ہوتے ہیں یہ پیرا سائٹ خود کو کے لیے استعمال کرنے لگتا ہے تو بو پاروہ کون سے شروعات کرنی چاہیے ڈکس سکسسفولی animal کو سیو کر لیں گے پریونشن جو ہے اس کا vaccination کے زریعے ہوتا ہے اس کی ایک vaccine آتی ہے جو انڈیا hemological بناتی ہے رکشہ وی ٹی تو اس کا primary vaccination ہوتا ہے تین منت کی ایج پہ یا اس سے above کی اگر animal ہیں اور ان کے اندر infection نہیں ہے تو ان میں کیا جاتا ہے مطلب یہ recommend کرتی ہے company dose اس کا 3 ml subcutaneous خال کے اندر لگایا جاتا ہے لیکن یہ بھی ہے کہ single vaccination کافی ہوتا ہے بس آپ ایک ہی بار کر لیں کیونکہ اس کے بعد booster تو آپ کے tics ہی آپ کو دیتے رہیں گے tics بھی کیونکہ infected رہتے ہیں تو ایک پہلا infection پہلا vaccination کرنا چاہیے اس کے بعد وہ tics سہی booster آپ کو ملتا رہے گا باقی regular use ایک caricides کا کرنا چاہیے وہ دوائیں جو کی tics کو مارتی ہیں جیسے melathion 0.5 to 1% کا سپری یا ڈیلٹا میتھرین ہے وہ 2 ml پر لیٹر وارٹر کے حساب سے animal کو کا examination کرتے رہیے جو چھپی جگہیں ہوتی ہیں جیسے آم pits وغیرہ ہیں کان ہیں animal کے تو ان جگہوں پر دیکھئے کہ نہیں ہے آئیور میکٹنگ بھی یوز ہوتی ہے 1 ml پر 50 kg body weight کے حساب سے tics کے لیے اور vaccine جب دیتے ہیں آپ تو preferably فاروری مارچ میں دی جاتی ہے vaccine اور لگ بگ 21 دن ویسے تو immunity اس کی جلدی بن جاتی ہے لیکن 21 دن مانا جاتا ہے کہ 21 دن میں اس کی immunity ڈیولپ ہو جاتی ہے اور جو calves ہوتے ہیں انہیں vaccinate کرنا چاہئے بھلے ہی ان کی مدر کو vaccination کیا جا چکا ہو تھانک یو فور ویڈیو اور پھر کسی ٹاپک کے اوپر اگلا ٹاپک شاید گمبورو ہو گمبورو کے اوپر دیکھیں گی کس طریقے سے بیماری پھیلتی ہے وہ وائرل ڈیزیز ہے تھانک یو فور ویڈیو موسیقی